مزرعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تضیین و عرائش میں ایک گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خود صورت بنانے کے لیے فرنٹس چاری کرنے کے ہدایات مزرعظم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تضیین و عرائش سے تاریخی اہمیت اوجاہ کر ہوگی لہاری گیٹ کے علاقے میں صفاقیت اور درندگی کی انتہا نو سالہ بچی کو مبینہ ذاتتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی اداغی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی پولیس نے لاز تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی وزیرعظم پنجاب کا نوٹس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب نشتر کالونی سے ملہیکہ جنہ کالونی مسائل کا گھر بن گیا سوئی گیس کی بندش سیورش کا ناکس نظام علاقہ کی پہچان بنیادی سہولتوں سے محروم مکین سرہ پہتجات حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اضافت میں فل کوٹ ریفرنس کی تاریخ تبدیل چیف جسٹس انوارالحق کے اضافت میں ریفرنس اکیس دسمبر کی بجائے اکیس دسمبر کو ہوگا انجینئرز کے پنجاب حکومت سے مذاکرات کامیاب پنجاب اسملی کے سامنے جاری دھرنا خاتم مظاہرین واپس گھروں کو لوٹ گئے صدر پنجاب ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز وقاس جاوید نے کہا دھرنے کے مقاصد پورے ہو گئے حکومت نے تمام مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں دخواست سماعت کے لیے منظور ڈور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیاں اور اربو روپے کا نقصان ہوا بسند کے اجازت دینے کا حکومت اقدام کل ادم قرار دینے کی استدام بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے نون لیگ کی رکون اسملی، ہینا پرویز برٹ کی پنجاب اسملی میں قرارداد حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خیان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنے چاہیے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار، بگلا برادری کی بھی بسند منانے کی مخالفت پونی کھیل سے انسانی جانے ضائع ہوں گی حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا شہری آم شہری میاں خلیل کا وزیر علیہ پنجاب، عثمان بزدار اور وزیر قانون کو لیگل نوٹس، بھاتی دور سے بجلی کی تنصیبات متاثر ہونے کا خدشہ لیسکو حکام نے بھی سر جوڑ لیے کافل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جہاں بھاک افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاقت ریکارڈ پابندی کے باوجود رواستہ دو افراد جہاں بھاک انیس زخمی ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مقدمات درچ ہوئے دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت اعملی تیار کریں گے ٹی آئی جی اپریشنز وکاس نزی بلدی آزما کا اجلاس اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان جھڑا شو شرابہ میاں تاری کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کھڑے ہو گئے حکومتی اراکین کی شیر شیر کے نارے اپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ڈیپٹی میئر میاں تاری کی یونین کانسلز کی اسکی میں روپنے پر برہم ہوئے لولی لنگڑی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تاری کی حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چکتلش کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہیں وسیم قادر کے لاہور نیوز پر گفتگو نون لگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کے ازدت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں پاروڈ بلوک بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے پاروڈ بلوک 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 باٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کی پورٹکس کو اس کے بات دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیان کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹی کوشش کر رہے تھی کہ یہاں پہ لہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں پی پی ایک سو ارسٹھ میں نون لیگ کی شکاست کی اصل وجہ سام میں آگئی حمزہ شہباز کا رانہ مبوشر اقبال کے حمایتی آفتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراض بھی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چوئرمنز کو نظرانداز کیا گیا پالنگ ڈے پر کارکن منظر سے خائب رہے عام آدمی کو بہترین طبی سہولیات مہیا کرنا ترجی ہے ہسپتالوں کے ایمیٹنسی وارٹس میں سینئر ڈاکٹرز کے موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمولنسز کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیر ایلا پنجاب کی کنی ایڈورڈ میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے سینئر ڈاکٹرز سے ملاقات مکفتو جالی ارازی سکینڈل ملزمان کی آدم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم معاملہ مدہی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کا مزاق بنا رکھا جسٹس علی اکبر کوریشی کا انچارج انیویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے ساتھ تاہال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انیویسٹیگیشن متعدد چھاپے مارے گئے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکبر کوریشی کل تک ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم آرازی کی تصدیق مہینوں کا کام اب منٹو میں سنگل کلک پر آرازی کی جانس پرتال مکمل لڈی اے ون ونڈو سیل پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹیک ایک کاؤنٹر کا افتتہ ڈی آئی ڈی جی ایم آمنہ امران نے فی تاکاٹا ون ونڈو آپریشن سے زیر التوا درخواستوں میں کمی ہوگی آمنہ امران زلہ انتظامی کی رائیونڈ موزا رکھ پا جی نے بڑی کاریوائی ایک عرب روپے مالیت کے ایک سو چھانوے کنال آرازی واغذار ایک فارم ہاؤس دوسرے کو سکیل کر دیا گیا بد روڈ پر بھی آپریشن بغیر منظوری بننے والی ایک سو سار فرنیچر دکانیں سربا مہر کر دی گئی غیر قانونی ہاؤسنگ سکینز کے خلاف الڈی این ایکشن گرین ایڈیا میں بننے والی سکینز دھیم پارک مستم سرویس ٹیشنز کے بعد گھروں میں بھی پائپ سے گاڑی دھونے پر پابندی آر عدالتی حکمات پر واغذار نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا انفورسمنٹ ممکن بنانے کے لیے واغذار کا وارٹر پولیس فورس بنانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں وارننگ دوسرے میں چالان ہوگا ٹاکس فورس کے بعد اب ایڈوائزری کاؤنسل سی ایم بنجاب کے لیے سکول کے معاملات کے لیے ایڈوائزری کاؤنسل بنانے کا فیصلہ ایڈوائزری کاؤنسل سکول ایڈوکیشن کے مسائل فر وزریالہ کو مشورے دے گی پیراغون کے ڈاریکٹر ندیم تیا کی ایف بی آر میں بھی طلبی دو ہزار سکترہ کے ٹیکسٹ گوشوارے جمانہ کرانے پر شوکاس نوٹس جاری ندیم تیا کو تین جنوری کو طلب کر لیا سرکاری فنڈز کہاں خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آرڈٹ کے لیے کا مرکس لی تین ٹیمیں تشکیل مطالقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آرڈٹ کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والے افسران کے خیلاث قانونی کاربائی ہوگی ریلوے پولس کا نیا آئی جی آگیا پینامہ جو آئی ٹی کے سربرا واجد زیا کو آئی جی ریلوے تحناف کر دیا گیا ڈاکٹر مجی برہمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈرویشن ریپورٹ کرنے کا حکم وزارت ریلوے نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پہریک انصاف کے رہنمہ اجاز چہدری کے والد کی نماز جنازہ فیصل ٹاؤن میں آدھا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور صوبائی وزیر اطلاع دوہب میاں اسلم اقبال چہدری زہر الدین میاں مدرشیت سمیت دیگر اہم سیاستی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی رہنمہ پی ٹی آئی اجاز چہدری کے گھر آمد اجاز چہدری کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت بلند درجات کے لیے دعا مغفرت صدر مملکت سے گورنر پنجاب کی بھی وان ان وان ملاقات پنجاب کی سیاست صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال شہر میں الپی جی بہران شدت اختیار کر گیا مافیہ کی مصنوعی کلت کے باعث فروخ ایک سو اسی سے دو سو روپے فی کلو تک چاہ پہنچی قیمتیں بھڑنے سے دکاندار اور خریدہ دونوں پریشان سبائی وزیر کھیل تیمور بھٹی کا سکولز میں سپورٹس پریئیڈ بحال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پرنجے سکولز میں سپورٹس پریئیڈ شروع کیا جائے گا ہر سکول کا مسکم ایک کھیل کا کوچ لازمی رکھے گا تیمور بھٹی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آمد یونیورسٹی کے نئے محمد علی جناح بلوک کا احتتا ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ جس ایدارہ نے تعلیم دی اسے نہیں بھولنا چاہیے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کارمرز آمد سنتکاروں کا چار سو پچاس عرب روپے کے ریفنڈ سے مطالبہ سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے سنتکاروں کے مسائل کے حل کی ایک اندہانی کروائی بھارتی پوچ کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندھا دن استعمال شرمناک ہے بے گناہ افراد پر چلنے والی گولی خطے کو ام سے دور لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی محرشت کے لیے لانچنگ پیڈ ہے صدر آزاد کشمی سردار مسود خان کا لاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب دو کلور بیس لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی کامیت برطانی کے طلبہ سے کئی گناہ سے آدھا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا تقریب سے خطاب بہریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانفرکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں ڈگریان تقسین کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور بارہ کو سلور میڈلز سے نباز آگیا یو ای ٹیم میں اوپن سورس سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی کے انوان پر تین روتہ عالمی کانفرنس صبح وزی راچہ یاسر ہمائے کی خصوص شرکات بولے پاکستانی طلبہ میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ریسرچ کے لیے سبحولیات کے فراہمی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہاکی ورلڈ کپ میں بہترین شکاست کے آفرا شاکس معاون کوچس ریہان برٹ اور دانش کلیم بھی مصطافی کوچ توکریڈار مینجر حسن سردار پہلے ہی مصطافی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمار ابراہیم کو ہیڈ کوچ بنایا جانے کا امکان موسیقی